ایک اور امتحان شروع ہو گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے آج الیکشن ریفارمز ایکٹ کے خلاف جو درخواستیں تھیں وہ سماد کے لیے منظور کر لی ہیں چھے نومبر کو جیرمن تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی ان کے علاوہ ان کو ملا کر نو پٹیشنرز ایسے ہیں جنہوں نے الیکشن ریفارمز دوہزار سترہ کا جو ایکٹ تھا اس کے خلاف درخواست دائر کی تھی جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ ایک نااہل شخص کو پارٹی سربراہ بنانے کی اس قانون میں منظوری دی گئی ہے یہ آئین کی روح کے خلاف ہے اس کے علاوہ پی پی او دوہزار دو کا بھی حوالہ دیا گیا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل دو سو چار اور ایک سو پچھتر کا حوالہ دیا گیا تھا کہ ان کی روح کے یہ منافی ہے ایکٹ لہذا اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے لیکن ریجسٹرار نے اعتراضات لگا کر یہ درخواستیں مسترد کر دی تھی ان اعتراضات کے خلاف دوبارہ اپیل کی گئی اور آج ان کیمرہ اس تمام معاملے کی سماعت کی چیس جسٹس نے اپنے چیمبر میں بلایا شیخ رشید کے وکیل بریسٹر فروغ نسیم کو اور وہاں پر یہ معاملہ تیپ آئے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بلکل سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اس کیس کو اور تاریخ دی جائے ریجسٹرار کو یہ حکم جاری کر دیا گیا دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کیس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب عدالت سماعت شروع کرے گی اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کس رخ اختیار کرے گا یہ کیس اور کیا نواز شریف اب ناہل ہونے کے بعد جو پارٹی صدارت سنبھال بیٹھے ہیں کیا وہ اپنی اس پارٹی صدارت سے ہاتھ دھو بھی سکتے ہیں یا نہیں خیر اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کمر دلشاد صاحب سیکرٹری الیکشن کمیشن موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو سر ایک انڈرسٹانڈنگ کے لیے ذرا یہ بتائیے گا کہ ریجسٹرار نے اعتراض لگا دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آج اسے سماعت کے لیے اپروف کر دیا اور اب کہے کہ ڈیٹ بھی اس کی مقرر کی جائے تو یہ معاملہ ہوتا کیا ہے یہ کوئی انٹرپیٹیشن کا ڈیفرنس ہوتا ہے یا پھر کوئی اور معاملات ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جو عام طور پر سپریم کورٹ اور پاکستان کے جو ریجسٹرار ہوتے ہیں وہ ان کی جوڈیشن سرویس ہی لی جاتے ہیں ہمیشہ روایت رہی ہے تو وہ سارے باریکیوں کو سمجھتے ہیں ان کے پیٹیشن کے بارے میں کیا اعتراض لگا رہا ہے کیا معاملہ ہے اب یہاں انہوں نے ایک بتایا ہے اب دیریو کریٹ اب دیریو کریٹ کو تو اب ہر معاملے کو نہیں پتا ہوتا ہے ان کے اپنی ایک خاص سوچ ہوتی ہے اپنے مائنڈ ہوتا ہے اپنے ایڈمسٹریٹر دیکھتے ہیں وہ کبھی جوڈیشنی میٹر تو نہیں دیکھے ہوتے اب یہ تصدہ حسین جلانی کے زمانے ایک نیا رواز پر دیکھتا ہے انہوں نے سب سے پہلے وہ تہر شہباز کو لگا دیا آج کل وہ موتصف ہے لگے ہوئے ٹھیک ہے چلو وہاں سے ٹریننگ لی ان کا فائدہ ہوتے ہیں موتصف ہے اسی طرح ہمیشہ جتنے بھی سپریم کورٹ پرکسر میں آئے جبیشری کے لوگ آتے ہیں ڈرکٹر فقیر حسین تھے کب اس طرح ہے ان کو نو سال چیف جسٹس افتخاب چالر نے اپنے ساتھ رکھا اب اس لیے جو ہاں یہ اترازات لگائیں گے واپس کر دیں گے یعنی اختیارات ہے سواب دید ہے جشنہ کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے کہ اس کو کیسے پٹ اپ کرنا ہے چیف جسٹس کو کیسے بیجنا ہے انہوں نے اپنا مائنڈ ابلائی کیا لگے یہ بہت بڑا آرڈر دیا چیف جسٹس پاکستان نے ساکمتر صاحب نے بہت بڑا آرڈر دیا دیکھیں میں تو جی نواز شریف کے پورے خاندان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں دیکھ رہا جس کے بیٹے دو کہتے ہیں میرا پاکستان ہمارا پاکستان سے تلق نہیں ہے اور اس کا باپ کہتا ہے میں نظریہ پاکستان ہوں اس طرح پر ہی ملک چلتے نا جن کو انٹرپول کے ذریعے لانا چاہیے جس وزیر خزانہ کا وہ پروٹوکول میں ان کا خاندان آرہا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے جو آج چیمبر میں سنے ہیں تو دونوں میں سے ایک کیس تو جی ضرور اگلے ہفتے لگ جائے گا یا ہدیبیا لگ جائے گا یا یہ لگ جائے گا یا اگلے ہفتے لگ جائے گا یہ بچ نہیں سکتے یہ غیر اخلاقی غیر جمہوری غیر اب کیا کیا میں غیر لگاؤں میرے اخلاقی طور پر اگر ایک سو تریسٹھ بندے یہ کہہ دیں کہ اوزہر بلوچ ہمارا لیڈر ہے یا کوئی اور اجمل پاڑی ہمارا وزیر آزم ہے تو کیا اس کو اس کے کردار کو چھوڑ کر ایک نائل آدمی کے اور اس بیس کروڑ لوگوں کی اٹامک پاور اس کے سوابگیت پر دے دی جائے گی جس کے پاس عدالت میں ثبوت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ایک کتری خط کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ ہنگامہ چاہتے ہیں یہ تصادم چاہتے ہیں یہ ججز سے لڑنا چاہتے ہیں یہ فوج کو آنکھیں دکھانا چاہتے ہیں پھل آخر ان کی سیاست نیست و نابود ہو جائے گی اور یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں یہ اور ان کی گردن سے سٹینلس سٹیل جو ہے انشاءاللہ نکل کے رہے گا اور یہ چور خاندان تو سیاست میں ختم ہو رہے گا مہینے لگیں دو لگیں رہے نہیں سکتا تین لگیں یہ چور خاندان بما اہل و احال ختم ہو جائے گا سیاست اچھا پشیخ صاحب جن بنیادوں پر یہ اپیلیں دائر کی گئی ہیں اب سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا اگلے ہفتے شاید اس کی سماعت بھی شروع ہو جائے اگر سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے اس قانون کو تو وہ جو ایک آرگیومنٹ دیا جاتا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے ہم لا بنا سکتے ہیں اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں اس پر پھر آپ کیا کہیں گے بابا یہ کوئی پارلیمنٹ سپریم نہیں سپریم کورٹ سپریم ہے وہ فیصلہ کر پی ہے آئین کانونی اور آنی ہے کون سی پارلیمنٹ نیبزدہ جس کے تین تاپ وزیر جو ہیں وزیر داخلہ قیمے پہ ہے وزیر خارجہ قیمے پہ ہے وزیر خزانہ قیمے پہ ہے پرائم منسٹر قیمے پہ ہے یہ ملک کو بھیجیں کل تو آپ کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یہ ڈی ایس پی اور ایس پیوں کے اور اکیس بلین اکیس ارم رپے کے ڈیویلپمنٹ کام کر رہا کے نائل آدمی کو قوم پہ مسلط کرنے والے یہ قوم کے ترجمان نہیں ہو سکتے یہ چور اور ڈاکو اور لٹیرو اور بیمان اور کرپ اور ڈسٹ آنس کا ساتھ دینے والے بھی چور اور ڈاکو ہوتے ہیں تینکیو اچھا شیخ صاحب ایک آخری سوال پلیز بتا دیجئے گا ایک بات بتا دیجئے گا کہ کل قومی اسمبلی کا حوال بھی آپ نے دیکھا اب یہ قانون آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں اس پر ایک اور اعتراض آتا ہے کہ آمر کا بنایا ہوا قانون تھا اس کی حمایت کیوں کر رہی ہے آپوزیشن پوری آپوزیشن کی بات کرتے ہیں اس پر ذرا کومنٹ دیجئے گا دیکھیں ہم تو سارے چیلنج کیا دیڑ دو مہینے کا کیا ہوا تھا اس پر اعتراض لگ گیا اعتراض ختم ہو گیا کیونکہ نچلی کورٹوں میں کیس تھے وہ بھی سارے سپریم کورٹ میں آ جائیں گے کیونکہ یہ آئین کا مسئلہ یہ فریڈم کا مسئلہ یہ آزادی کا مسئلہ اس لیے یہ سپریم کورٹ میں لگا اچھا شیخ صاحب یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ وہ جو پہلے ریجسٹرار صاحب نے اعتراض لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مطالقہ فورم سے رجوع کریں تو آج چیف جسس صاحب نے تو شاید پھر جب اس کو سمات کے لیے مقرر کیا تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مطالقہ فورم یہی ہے تو ریجسٹرار پہلے کس مطالقہ فورم کی بات کر رہے تھے دیکھیں ریجسٹرار کا جال پاکتہ نے جو یہ لائی کورٹوں میں جائیں تو اسی شوشنل رڈ جو ہے سپریم کورٹ میں لگتی ہے ہم نے کوئی رڈ ایک شخص کے خلاف نہیں کی بہت شکریہ پاکتہ بھی وہ تھا کہ آپ نچنے فورم پہ جائیں چلیں ان کا اپنا پاکتہ بھی تھا لیکن آنوریبل چیف جسٹرز پاکستان نے اس کو ویٹ دیا کیونکہ یہ آئین اور کانسٹیٹوشن کا معاملہ ہے یہ پاکستان کی زیاست کا معاملہ ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پارلیمنٹ ایسے شخص کو جو کہ سپریم کورٹ اور پاکستان انہیں ناہل پرات دے چکی ہے اس کو اپنے ذاتی وفادات یہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان یہ دیکھا یہ پرسنل سپیشفکیشن کے تحت پارلیمنٹ نے سیکشن دو سو تین میں ترمیم کر کے نواز شریف کو حق دیا کہ آپ مسلم دیکھ کے صدر بن جائے یعنی کتنا ایک مزیخہ خیز ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ایسا شخص پرائمیسٹر نہیں بن سکتا کونسلیلی کا میمبر نہیں بن سکتا اس کو آپ نے راستہ دے دیا کہ آپ پارٹی کے سورا بن جائے آپ پارٹی کے سورا بن کے آپ کو ٹکٹ بھی دید رہا اس کے اب آگے ان کی پارٹی جمہوری معاملہ ہے تو کیا ایک نہائل شخص جو کہ بددیانتی کے معاملے میں بددیانت کی معاملے میں خیانت کے معاملے میں کرفشن کے معاملے میں منی لارڈر کے معاملے میں اس کو نہہل کرا دیا جھوٹا کرا دیا تو وہ آپ بیٹھ کے وہ پارٹی چلائے گا وہ پاکے پرائم اسٹر اوپائنٹ کرے گا وہ اپنے میمبران کو ٹکٹ ہولڈر کرے گا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سپرم کورٹ پاکستان اب دیکھنا ہے یہ ریاست کا معاملہ ہے جیسے شیخ رشید صاحب تھی کہہ رہے ہیں یہ کہ یہ سخشیات کے بارے میں نہیں ہے یہاں یہ دیکھنا ہوا کیا ہماری پارلیمنٹ نے آئین اور قانون کی بتابق کیا یا ذاتی وفادات کر دیا ہماری راہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے ذاتی وفادات کے تحت اپنی مجالٹی سے فیدہ اٹھایا اور انہوں نے غلط فادہ اٹھایا اسٹیٹ کے اخلاف اٹھایا آئین کے اخلاف اٹھایا کہ جس سخشیو آرٹگر سیسٹیٹو اب اس کیس کی سمات کے دوران دنشان صاحب اگر یہ دلیل دی جاتی ہے یہ موقف اپنایا جائے گا یقینی طور پر کہ ایک ذاتی مفاد میں کیا گا اور اس کو ثابت بھی کیا جاتا ہے تو پھر اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے کوٹ ذاتی وفادات کے برانے ایک شخص کی خاطر آپ نے سیکشن دو سو تین میں تبدیلی لائے اور پولٹیکل پارٹی ہارڈو دو ہزار دو کا جو سیکشن پانچ تھا جو پرانیزم اس کو کوئی ختم کیا منسوخ کیا اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پابندی نہیں یعنی ایسا راستہ دے دیا کہ جرائیں پیشہ لوگ جو ہیں وہ بھی آپ پارٹی کے ممبر بن سکتے ہیں اوجہدار بن سکتے ہیں سسر بن سکتے ہیں یعنی کوئی بھی غیر ملکی جو نیشنٹی ہوگو کچھ بھی ہوگو آپ کی پارٹی کا وہ سربراہ یہ ممبر بن سکتا ہے یہ بہت تھی ایک غرض قسم کی انہوں نے پارلیمنٹ نے رویت کی اور اپنے ذاتی وفادات کے تیت انہوں نے اس کو اپنے ترمیم کر کے اس کا موقع دے دیا لیکن یہاں نواز شریف صاحب کو بھی احساس ہونا چاہیے تھا کہ چلیں پارلیمنٹ نے مجھے آنر دیا ہے لیکن میں نہیں بنتا وہ انکار کر دیتے ہیں لیکن برحال ان کو ذاتی وفادات کے تیت وہ بنیں اب اس میں یہ بہت بڑا کیس ہے یہ بہت بڑا پاکستان میں ایک آئینی اور قانونی بران پیدا ہوگا اور نظر یہ آرہا ہے کہ بادل نظر میں ویسے تو غانوریبل چیز اشرف نہیں کرنا ہے نظر یہ آرہا ہے کہ یہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور سزا ہوگی جب تیسری مرتبہ بھی پرامیسٹر بنیں تو تیسری مرتبہ ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے یہ بہت بڑی بات ہوگی اکور دلشاد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس خاص شک کو جو ریپیل کرنے کی بات ہو رہی ہے اس پر جو نون لیگ موقف دیتی ہے کہ یہ ایک آمر نے یعنی پرویز مشرف نے یہ شک بنائی تھی اور اس کی حمایت کرنا بڑا افسوسناک ہے جب آمر کی اگر بات کرتے ہیں تو جرنل پرویز مشرف نے آپ کی قومی اسمبلی میں بھی تو سیٹیں دو سو سا سے دو سو باتر کے دی وہ کیوں نہیں کم کر دیتے خواتین کی ساٹھ نشیشتیں دی وہ کیوں نہیں کم کر دیتے اب اتنے بڑے اگر یہ آمر کے ساتھ الرجک ہیں تو جو آمر نے سیٹیں بڑھائی بلا بجا یعنی ساٹھ سیٹیں خواتین کے دیتی جو گروں کے خواتین بن کے قومی اسمبلی کے ممبر تو ان کو کیوں نہیں آمر ڈسکوالیفائی کی یہ تو آمر کی نشانی یہ تو آمر کی علامت ہے اسی طرح دو سو سا سے سو دو سو باتر سیٹیں کی تو وہ کیوں نے انہیں واپس کی سینٹ کی سیٹ ایٹی سائی سے انہوں نے ایک سو چیار کی پرویز مشرف میں تقوی کر دیتے ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس پر کیا روخ اختیار کرتی ہے اگلے ہفتے اگر اس کی سماعت شروع ہو جاتی ہے تو یہ کیس کیا روخ اختیار کرے گا نواز شریف کا مستقبل کیا ہوگا بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے کمردل شاہد صاحب بڑھیں گے اب فیضاباد دھرنے کی بات کریں گے آج ستر میں روز بھی دھرنا جاری ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے پہلے دن سے کہ قانون کے جو وزیر ہیں آپ کے وزیر قانون ہیں زاہد حامد وہ استیفہ دیں کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں اس حلف نامے میں جو تبدیلی کی گئی تھی ختم نواز سے مطالق حلف نامے میں وہ ذمہ دار ہیں لہٰذا وہ استیفہ لے گئے لہذا حکومت نے انکار کر دیا ہے انہوں نے حکومت کہہ رہی ہے کہ وزیر استیفہ نہیں دے گا دوسری جانب سپریم کورٹس کا نوٹس لے چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹس میں انوالڈ ہے اب یہ معاملات کیا روخ اختیار کریں گے اس پر بات کریں گے آج ہمارے ساتھ اوریا مقبول جان صاحب موجود ہیں اور خادم حسین رزوی صاحب موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے خادم حسین رزوی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکلا سے رابطہ کیا تھا اور کوئی میڈییشن کروانے کی بات کی تھی ادھر سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کے ساتھ وکلا کا کوئی وفد آپ کے پاس آیا ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا ہم تو بیٹھے ہیں ادھر درنے میں اچھا سر یہ تحریک انصاف نے بھی آپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا آپ سے کچھ دیر پہلے ناظرین یہاں پر ایک صورتحال فیضاباد انٹرچینج پر یہ بھی بنی ہوئی تھی کہ پتھراؤ ہوا پولیس اور مظاہرین کے درمیان وہ کیا صورتحال تھی رزوی صاحب سے جانیں گے اور یہ مقبول جان صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں سر آپ یہ معاملہ کس رخ جاتا دیکھ رہے ہیں عدالتیں آپ کے سامنے ہیں وہ آرڈر دے رہی ہیں کہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹایا جائے سپریم کورٹ نے علیدہ ریپورٹس منگواہ رکھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ استیفہ نہیں دے گا وزیر خادم حسین ریزوی صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو استیفہ چاہیے تو معاملات کس رخ جائیں گے لیکن پہلی بات تو یہ کوئی پہلا دھرنا نہیں ہے پاکستان کے انتر ہمارا میڈیا اور ہمارے ساری ساری پاکستانی پر اسلامیہ ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے پاکستان میں یہ جو دنیا میں کوئی نوکہ دھرنا ہوگیا ہے تو یوکرین میں دھرنا ہو تو یہ جناب آزازی کے لیے ہے ٹھیک پولینڈ میں دھرنا ہو تو یہ مزدوروں کے تحفظ کے لیے ہے آج میں دھرنا ہو تو یہ آئین کی پہالی کے لیے ہے مصر میں دھرنا ہو تو یہ جناب آمریت کے خلاف ہے یہ بڑے مقدس دھر نہیں ہے ان کے لیے ہمارا اینڈیا والا بھی بولتا ہے ہمارے باقی لوگ بھی بولتے ہیں یہ سارے فیکلر لبرل بولتے ہیں جی کیا بات ہے ان کو کبھی کوئی معاملت نظر نہیں آئی جس کے اندر جناب مصدیب بھر گیا ہوا ہے یا لوگوں کے مسائل پیدا ہو گئے ہوئے ہیں جب سہار چوزری جہاں سے عدارت نکھتا تھا تو پورا پورا علاقہ بند ہو گیا تھا کسی کو کوئی تخلیف سے چیزیں نظر نہیں آئی تھی اس کے بعد جب یہ نواز سے خود نکھلا ہے تو آپ سکھ سکتے ہیں کہ پورا پنجاب ٹراک ہو گیا وہاں تھا پورے ڈیٹھ دن تو یہ لہود شدرہ آنوڈ ٹراک ہوا ہوا تھا کوئی نہیں بولا مصدر ذرا یہ ہے کہ اس دھرنے کے ساتھ ایک ہی مطالبہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور وہ اتنا جینمن مطالبہ ہے پاکستان کا جو پورے کا پورا پارلیمانی نظام ہے اس نظام کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک یہ ہے کہ لاو منسٹری جو ہے وہ ڈرافٹ بنا کے دیتی ہے آپ کے جسے بھی چار سو ایم این اے بنے ہوئے ہیں ایم پی اے بنے ہوئے ہیں کوئی بھی ہیں جو بیٹے میں سینٹرل ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آسا نہیں جو ڈرافٹ بنا سکے اگر یہ ڈرافٹ بنا سکے میں اینکر ہٹھ دھوڑ دیتا ہوں یہ ڈرافٹ بنانے کے لئے دیتے ہیں لاو منسٹری کو لاو منسٹری وہ ڈرافٹ بنا کے ان کے پاس بھیجتی ہے اس لاو منسٹری نے کے اندر دھائر بات ہے بتا دیں وہ بات ان کی بڑی ٹھیک ہے جنرل انہیں کہیں بتائیں کس نے کیا ہے زین آمد نے نہیں کیا تو کسی کلرک نے کیا ہے کلرک نے کیا تو نہیں سیکشن آسر نے کیا ہے سیکشن آسر نے نہیں کیا تو جنرل ٹپی سیکسی نے کیا ہے چوائنٹ سیکسی نے کیا ہے نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میری باسوں نے یہ بالکل ایسی ہے کہ اب میرا کوئی مکان ہے اس کے پتواری کسی اور کو دے رہتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے نہیں میں آپ کے جس کی واپس کرتا ہوں آپ مجھے پاکستان کو کوئی قانون بتائیں اور اس پتواری کو سزا نہیں ہوتی اس پتواری کو سزا ہوتی ہے قانون کے اندر یہ کوئی ذاتی جرم نہیں ہے یہ پپلک کا جرم ہے یہ پپلک چرم یہ بات آپ کی بلکل درست ہے اچھا آریہ صاحب اس پر حکومت فٹ براغنگ کر رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اور ایک اور موقف جو ان کا سامنے آیا اس پر آپ کا کومنٹ لیں گے جب آپ خادم حسین رزوی صاحب سے جان لیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو وہاں پر معاملہ بنا ہوا تھا اس کی کیا وجہ تھی برزوی صاحب فرمائیے گا یہ پتھراؤں کیوں وہاں پر جاری تھا کیا راستے بلک کرنے کی کوشش کی جاری تھی جی یہاں ایک مسجد ہے قریب تو وہاں اس کو بند کرنے کے لیے پولیس آئی پتا کہ یہاں کنٹینر لگا کر جو درنا کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو نماز کی سہولت سے اور وضو کی سہولت سے اور پانی پینے کی سہولت سے معروم کر دیا جائے تو وہاں جب ہمارے کارکن موجود تھے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو پھر یہ معاملہ بڑا تو ہم نے ان کو منع کر دیا کہ بھئی ہم لڑنے کے لیے آ نہیں آئے ہم تو بڑے ایک مقدس مشن کے لیے آئے بیٹھے ہیں تو ہمارے کارکنوں نے فوراں جو ہے وہ اس معاملے کو ختم کر دیا اور میں نے ذمہ دار لوگوں کو پیجا کہ بھئی کسی قسم کی کوئی کشیدہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے عالم کفر اور ان کے جتنی بھی آگے ماننے والے ہیں ان کے یار ہیں ان کے نمک خار ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کسی طرف چلے جائیں لیکن انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا پاکستان تا صبح قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے تو انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک رہے گا جتنے بھی بدکار بدخواہ اس کے ہیں وہ ضلیل اور خار ہوں گے اور انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے جس طرح اوریہ صاحب قبلہ نے فرمایا ہے کہ بھئی آپ نے جو جرم کیا مجرم کو پکڑیں بس اتنی بات ہے اب وہ ایک آدمی رات کو ایک بچے کو اغوا کرتا ہے تین دنوں کے بعد گھر میں بچہ لے کر آتا ہے کہ جناب یہ میں معافی مانگتا ہوں آپ کا بچہ یہ ہے تو آپ بتائیں کوئی بندہ اس کو اس طرح معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ تو ایک بچے کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے اور ساری عزتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں بعد میں مسلمانوں کے لیے بھی ہیں تو اب بتائیں اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کو ایک بچے کے کھیل کی طرح یہ حکومت لے رہی ہے ایسے انشاءاللہ نہیں ہوگا خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ورفانہ اللہ کا ذکرہ کا خود اس کا ارشاد ہے ہم بھی اس کے اظہار کے لیے بیٹھیں اور انشاءاللہ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے حکومت کافی ہیل و حجت سے کام لے رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو وعدہ خود حکومت نے کیا تھا کہ اس تمام واقعے کے ذمہ داران کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے وہ حکومت پورا بھی کر دے بھارت میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اس پر دیں گے اس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین اب بات کریں گے بھارت کی جو کہ ادم برداشت انٹالرنس مذہبی منافرت کی ایک مجسم مثال بنتا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ وہاں پر نازیبہ سلوک کرنا کوئی نئی بات نہیں اور خاص طور پر مسلمان خواتین کے ساتھ ایک اور واقعہ ایسا ہی پیش آیا گزشتہ دنوں جب ایک یو پی کے اندر جو کہ ایک سب سے بڑا اگر کہا جائے صوبہ بھارت کا تو نہیں خراب ہوگا وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا اور یوگی عدی تینات جو کہ چیف منسٹر ہے یو پی کے ان کی موجودگی میں جب وہ سامنے دیکھ رہے تھے جو ایک ارینہ میں ایک سیگریگیشن کی گئی تھی جہاں پر خواتین بیٹھی تھی وہاں پر ایک مسلمان خاتون بھی اس جلسے میں شامل تھی اس نے برکہ پہن رکھا تھا وہاں پر زبردستی اس خاتون کا برکہ اتروایا گیا مذہبی منافرت اپنی جگہ پہ خواتین کے ساتھ نازیبہ سلوک اپنی جگہ پہ لیکن بھارت جو کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک سیکلر ملک ہے اور یہاں پر تمام مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو آزادی حاصل ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ اس کلیم کے موہ پر ایک بہت بڑا تماشا ہے اپنے آپ میں اور خیر یہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہے ایک سوال یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ عالمی برادری ایسے معاملات کا نوٹس کیوں نہیں لیتی اور پاکستان ایسے معاملات میں کیا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرٹ امجد شویب صاحب اس موضوع کرنے کے لیے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا فرمائیے گا یہ تب بھی کہا جاتا تھا جب پارٹیشن ہونی تھی انڈیا کی پاکستان بننا تھا کہ دو قومی نظریہ کچھ نہیں ہے تمام اقلیتیں جو ہیں انہیں تحفظ فرام کیا جائے گا لیکن روز روز اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں وہ مہر سبت کرتے ہیں کہ دو قومی نظریہ بلکل ٹھیک تھا پاکستان بلکل صحیح بنائے اور یہ تو ایک ہندو ملک بنتا جا رہا ہے سیکولر ملک تو رہا نہیں بھارت دیکھیں یہ تحقیقت ہمارے ان لوگوں کے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والی میں سمجھتا ہم صورتحال ہے جہاں ہمارے اپنے لوگ نظریہ پاکستان کو چیلنج کرتے ہیں اور آج ہمیں سبق دیتے ہیں کہ دو قومی نظریہ ختم ہو گیا اب آپ سیکولر ہو جائیں فلاں نے یہ کہا وہ کہا اور پھر یہاں پہ وہ بھی ایک طبقہ ہے جس طرح والتا فسین باہر بیٹا ہوا ہے اور موڈی کو دعوت دیتا ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں ہمیں یہ مسئلہ یہ تکلیب اور آپ ہمیں وہاں جگہ دیں آپ ذرا سوچیں کہ یہ لوگ جو اتنے یعنی شرمناک پروپیگنڈا اپنے ملک کے خلافی کرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا کچھ بیٹ رہی ہے گاؤرکشا کے نام پہ اتنے لوگوں کو لانکھیاں مار مار کے قتل کر دیا گیا ہے وہاں پہ وہ چیز بھی ابھی ختم نہیں ہوئی کہ یہاں پہ جو لورکاس کے ہندو جو کبھی مسلمان ہو چکے تھے ان کو گھر واپسی کا ترس دیا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتنے مسلمانوں کا واپس ہندو بنا چکے ہیں اور ایک کوئی لیڈر ان کا جس نے کہ دعویٰ کیا کہ میں دو ہزار بیس تک اتنے لاکھ لوگوں کو ہندو سے مسلمان سے ہندو کر دوں گا اب آپ دیکھئے کہ اگر نہ آپ کا مذہبہ محفوظ ہے نہ آپ کی عزت محفوظ ہے نہ آپ کی جان محفوظ ہے نہ آپ کا مال محفوظ ہے تو ان حالات میں اقوام عالم تو سوئے رہیں گے وہاں تو خموشی تاریح اس وجہ سے کہ مفادات ہیں ہندوستان کے ساتھ انہوں نے اپنے مالی مفادات وابستہ کر کے رکھے ہیں لیکن پاکستان میں تو لوگوں کو اس کے اوپر کوئی روک نہیں ہے آپ چاہیں میں چاہوں ہماری پولٹیکل پارٹیز کہاں پہ ہیں ان کو غم و غصے کا احضار کرنا چاہیے سڑکوں پہ ان کو بتانا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت کچھ کرے اس میں تو ایک عوامی رد امال آنا چاہیے کہ ہم اپنے بلکل ہمسایہ ملک میں مسلمانوں کے اوپر اتنی بربریت دیکھ رہے ہیں اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں تو ہم کیسے برداشت کریں ہم روہنگیہ کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں ہم اور بھی کسی جگہ فلسطین جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہم کرتے ہیں لیکن جو اندوستان میں ظلم و بربریت ہے ملکل آواز اٹھانی چاہیے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا پوائنٹ آفیو آگیا بہت شکریہ آپ کے وقت کا اب خرشید محمود قصوری صاحب جو کہ سابق وزیر خارج ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جبکہ ڈاکٹر حسن عسکری جو کہ دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں ان سے بھی اسی معاملے پر بات کریں گے قصوری صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف ایک کلیم تھا بھارت کا بہت پرانا کہ تھوڑا سا سلو بولنگ یا آپ تھوڑا سا سلو بول لیں جی جی قصوری صاحب پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سیکولر کنٹری ہونے کا کلیم ہے بھارت کا اس طرح کے باقیات خاص طور پر موڈی سرکار میں بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں تو کیا بھارت اپنے آپ کو اس کلیم سے کہ وہ سیکولر ملک ہے سٹریپ آف کر چکا ہے آلریڈی یا پھر اس کے قریب ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ وہ تو سیکولرزم جو تھا وہ تو جب ہندوستان کا کانسٹیٹوشن بنایا گیا تھا اس میں ایسے لوگ سے سپنڈٹ جوارلال نیرو تھے یا امبیت کر تھے ان لوگوں کی تو کمیٹمنٹ تھی اور انہوں نے ہندوستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں سرویس کی کیونکہ ہندوستان اتنا بری طرح سے بڑا ہوا تھا کہ اگر یہ سیکولرزم کا یعنی کہ جس میں ہوتا خاص طور پر جب پارٹیشن کے بعد سب کانٹیننٹ کی ہندو مسلم خاص طور پر پر سکھوں کی مذہبی جو اقائد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف شتیال تھا اس کے نتیجے میں تو ہندوستان میں بہت افرہ تفریح ہو جانی تھی تو یہ ان کی دور اندیشی تھی جو ہندوستان کی کانسٹیوشن کے فریمس تھے اور یہ جو موڈی صاحب ہیں اور ان کی جو حکومت ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ بہت کوتا اندیشی شورٹ سائٹڈ لوگ ہیں جتنا نقصان یہ ہندوستان کو پہنچا رہے ہیں ان کو آج اس کا اندازہ نہیں ہے ہندوستان اتنا ڈیوائیڈ پوالٹی ہے کہ اگر اس میں اس قسم کے نعرے لگنے شروع ہو گئے تو اس کی کوئی اینڈ نہیں کوئی اس کا اختتام نہیں ہے وہ نورتیست سے آپ شروع ہو جائیں وہاں سے ناغاز میزوز وہ کرسچنز ہیں سکھوں کا خالستان کا پھر ہے مسلمان کشمیر میں ویسے ہی اپسیٹ ہیں اور بھارت میں جب سے موڑی صاحب نے آ کے شروع کیا ہے یہ جیسے کہ بیف پین اور جس طرح مسلمانوں کو اس طرح لنچنگ ہو رہی ہے جو بچارے کاروبار کرتے تھے اس کا اور لیگل کاروبار کر رہے تھے تو یہ اس کے نتیجے میں جو ہندوستان میں حالات پیدا ہوں گے موڑی صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا یہ تو بہت انکنٹرولبل ہو جائیں گے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا وہی سمجھ رہے ہیں کہ اڈراز ہم کہا کے لوگوں کو چپ کرا لیں گے میں اس کا بالکل قائل نہیں اور تاریخ میں ایسے جب حباقتیں کی جائیں ایسی کرائمز کمٹ کی جائیں تو اس کی باقاعدہ قیمت چکانی پڑتی ہے بلکل باقاعدہ قیمت چکانی پڑتی ہے اچھا ڈاکٹر حسن اسکری صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسا بات کر رہے تھے ابھی خرشید محمود قصوری صاحب بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ طور پر کسی حد تک مسلمان بھی وہاں پر ذمہ دار ہیں یو پی بہت بڑی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی وہاں پر ایک ایم ایل اے چھوڑ ایم پی اے بھی وہاں سے نہیں الیکٹ کر سکے مسلمان اپنا اور یہ خاتون بھی ایک یوگی عدی تینات کی جلسے میں موجود تھیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے سر دیکھیں بنیادی ذمہ داری تو وہاں کے حکمرانوں پہ حکومت پہ آتی ہے کہ جو کانسٹیٹوشن میں ایکویلیٹی کی بات کی ہے تمام ریلیجیس ایتھنک مائنورٹیز کو ایکویل رائٹس کی بات کی ہے ان رائٹس کو پروائیڈ کرنا ان کو تحفظ پروائیڈ کرنا یہ بنیادی طور پر حکومت کا کام ہوتا ہے جو کہ ہوا یہ ہے کہ مودی صاحب کا جو سپورٹ بیس ہے وہ انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہیں ہندو طوا کی تنظیمیں ہیں جو کہ اپنے کلچر انڈین کلچر کو وہ ہندو روائیتی تیڈیشنل اوٹوڈاکس ریلیجیس کلچر کے حوالے سے دیفائن کرتی ہیں مسلمانوں کی آپ اگر تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ تو صرف اتنی ہو سکتی ہے کہ تعلیمی میدان میں وہ کافی پیچھے ہیں دوسری کمیونٹیز سے اور اس میں اپرچورٹیز کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اور حکومتے اگر اپرچورٹیز نہ پروائیٹ کریں تو جو مائنورٹی گروپس ہوتے ہیں وہ ہمیں دس ایڈوانٹیج میں دیتے ہیں تو مسلمانوں میں یہ مسئلہ ہے اور اس کی وجہ جو ان کی پرلیمنٹ میں جو جو صوبائی اسیمبلیاں ہیں خاص کر اتر پردیش میں دیکھ لے آپ سیجے تی نے ایک بھی کینڈیڈیٹ اتر پردیش میں مسلمان نومینیٹ نہیں کیا جبکہ وہاں مسلمانوں کی پاپولیشن جو ہے اتنیس پرسنٹ سے زیادہ سمجھی جاتی ہے تو اس وجہ جنہوں کو سیچویشن مجھل ترین سیچویشن جو نائنکین فارٹی سیون کے بعد اتدائی دور میں تھی یا اب آ کر مسلمانوں کی صورتحال بتدریج بھارت میں خراب ہوتی جا رہی اور جو بھارت کا ایک کلیم تھا کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے اور تمام مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں وہ کلیم تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا نظر آ رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر حسن اسکری صاحب امار ساتھ موجود تھے پرشید محمود قصوری صاحب کا بھی بہت شکریہ آگے بڑھیں گے سرکار کی بات کریں گے سندھ سرکار میں ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھنے کو ملا ہے اور وہ یوں ہوا ہے کہ خواتین اور کانے سندھ اسیمبلی ہیں ان کے نام پر کروڑوں روپے کے فنڈز ایشو کی ہیں پانانس دپارٹمنٹ نے اور مختلف جگہوں پر ڈیفرنٹ سکیمز لگائی گئی ہیں ان خواتین اور کانے سندھ اسیمبلی کے علم میں ہی نہیں ہیں کہ ان کے نام پر اور رولز فلاؤٹ ہوتے ہیں لیکن یہ تو دو ہاتھ آگے نکل آئی ہے سندھ سرکار اور یہاں پر ان کو پتا ہی نہیں تھا خیر خورم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا سر آپ کے نام پر تو نہیں کوئی کروڑوں کے فنڈز لیے گئے آپ کو بعد میں پتا چلے یا ابھی تک آپ کو تو نہیں پتا چلا اچھا نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف خواتین ریزرورٹ سیٹ کے ایم پی ایز نہیں ہیں ان فیک کے اوپوزیشن کے جتنی بھی میمبرز ہیں چاہے وہ ایم پی ایم کے ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے فنکشن لینک کے ہوں سارے ایم پی ایز کے نام پر ایک فنڈز آئے تھے جس کا نام میرے خواہد سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ پروگرام تھا اس کے اندر کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ ایم پی ایز سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہلکے کے اندر کن جگہوں پر کام کرانا ہے وہ ظاہر ہے کہ فنڈز ہمارے صد نہیں تھے اس میں یہ تھا کہ علاقی کے لوگوں سے پندرہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ لیں گے اور ان کی ریکویسٹ ہم نے ڈی سی کو فورڈ کرنی تھی اب یہ پیبلز پارٹی نے کیا کیا ہے ایک تو انہوں نے اپنے ایم پی ایز کے سارے کام کی ہیں ان کے جو جو ہلکوں میں کام کرانے تھے جس کے ادھر ان کو زیادہ فائدہ ہو تو میرے خالص یہ نا انصافی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ نیپ کو اس کے اوپر بالکل اس کو دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کا اس کو نوٹس لینا چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے ہمیں تو اس کے ادھر ارمون روپے کی قرفشن نظر آ رہی ہے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نو خواتین اسیمبلی میمبرز نہیں ہیں اسیمبلی میمبرز نہیں ہیں یہ اس کے علاوہ اس میں میل بھی شامل ہیں اور جتنے اپوزشن میں ان کے نام پر فنڈ یہ تو دیکھیں کہ آج ایک خاتون نے پریولیج موشن موف کیا کہ اس کے طرح ہمیں پتا چلا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا نا یہ تو آج ہی اسیمبلی کے اندر بات رکھتی ہے سرم شیرزمان صاحب آپ ذرا ساتھ موجود رہیے گا اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں لیے چلیں گے ناظرین کو لاہور جہاں پر چیرمن پی سی بھی نظم سیتھی میڈیا سے بات کر رہے ہیں مگر میں پھر ریپیٹ کر دوں ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بی سی سی آئی جو ہے وہ اپنی حکومت سے اجازت چاہ رہا ہے کہ آئی سی سی فکسچر خصوصا جو ٹیسٹ میچز ہیں جو کہ ٹیسٹ چیمپینشپ شروع ہونے والی آئی سی سی کی اس کے اندر وہ اپنی حکومت سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں کہ نہیں ابھی اخباروں کی خبریں ہمیں بی سی سی آئی کی طرح سے کوئی اطلاع نہیں ہے مگر یہ انڈین میڈیا کی خبریں ہیں تو بہرحال یہ میں نے ان سے آگاہ ان کو بتایا اپنے لوگوں کو کہ بھئی یہ سیچویشن ہے ہمیں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ بی سی سی آئی کا کیا رویہ ہوگا یا نہیں ہوگا آپشنز بی سی سی آئی کے لیے بڑے سمپل ہیں یا وہ ہم سے کھیلیں گے یا وہ نہیں کھیلیں گے اگر نہیں کھیلیں گے تو وہ میچ ہاپ جائیں گے پوائنٹس ہمیں مل جائیں گے تیسرا آپشن ہی نہیں ہے اور یہی آئی سی سی کا رول ہے اور یہی میرا خیال ہے وہ بات ڈسکس کرنے گئے ہیں کہ اجازت دے یا نہ میرا خیال ہے وہ ان کو اجازت مل جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ چیمپئن سٹرو پہ کھیل سکتے ہیں اور ورلڈ کپ کھیل سکتے ہیں تو پھر اگر ٹیسٹ سیریز بھی کھیل سکتے ہیں انڈر دی آئی سی سی گیم ریلہ باقی جہاں تک ہماری ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے جو ہمارے ایشیوز ہیں بی سی سی آئی کے ساتھ اس کی بھی میں نے بریفنگ دیئی ہے اس کی آخری میٹنگ وکیلوں کے ساتھ لندن میں ہو رہی ہے اگلے ہفتے اور اس کے بعد جنوری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہماری طرف سے آئی سی سی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے آگے کیس چیئرمن پی سی بی نجم سیٹی کی پریس کانفرنس آپ سن رہے تھے ان کا یہ بتانا تھا کہ بی سی سی آئی نے اپنے حکومت سے رابطہ کیا ہے اور رابطہ کر کے اجازت مانگی ہے کہ پاکستان کے ساتھ میچ کھیل سکیں یا نہ کھیل سکیں خیر جب اجازت ملے گی تب دیکھا جائے گا دوبارہ اپنے ایشیو پر آتے ہیں ہم سندھ حکومت کی بات کر رہے تھے جہاں پر آپوزیشن عراقین کے نام پر ان کی اجازت کے بغیر ان کے علم میں لائے بغیر کرونوں کے فنڈز جاری کرائے گئے ہیں تحریک انصاف کرانوما خورم شیرزوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا خورم صاحب آپ فرما رہے تھے کہ یہ صرف نو خواتین نہیں ہیں جن کا ابھی سامنے آیا یہ اور بھی تمام اپوزیشن کے میل میمبرز بھی انکلوڈڈ ہیں جن کے نام پر فنڈز ایشیو کرائے گئے ہیں تو صرف یہ جو کہا جا رہا ہے سکیمز لگائی گئی ہیں آپ نے کہا کہ نیب اس کی انکلوڈی کرے سکیمیں بھی نہیں لگائی گئیں صرف پیسہ ایشیو کرا لیا گیا ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ نیب کو اس کی انکلوڈی کرنی چاہیے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کرونا روپے کم سے کم ستر اسی کروڈ روپے کا آپ کو گھپلا ملے گا کیونکہ ہمارے نام پر وہ پیسہ آیا ہے اور ہم سے پوچھے بغیر کہ ہمارے حلکوں میں ہم نے کہاں پیسہ خرچ کرنا ہے کہیں بھی سلائی مشین دے رہے ہیں کہیں بھی رکشے دے رہے ہیں جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک بہت بڑی خبر دیتا ہوں کہ ایک جو ہے ایم پی ایس کے لئے ایک ہوسٹل بن رہا ہے اور اس ہوسٹل کے لئے دو عرب روپے جو ہے لازٹ ایر اس کے لئے الگ کیا گیا دے کہ دو عرب میں وہ ہوسٹل بن جائے گا آج وہ معلوم چلا ہے کہ اس ہوسٹل کے لئے یارہ عرب روپے اور ریلیز ہو گئے ہیں تو مطلب ایم پی ایس کے لئے ہوسٹل بن رہا ہے وہ تیرہ عرب روپے کا بن رہا ہے ٹیکس فیرز کے پیسے سے تو ہم عوام کو کیا جواب دیں گے کہ تیرہ عرب روپے عوام کے خرچ کیے جا رہے ہیں ایم پی ای کے لئے ہوتل اور ہوسٹل بن رہے ہیں جس میں سومنگ پول ہوگا خواتین کے لئے بیوٹی پالرز ہوں گی یہ کیا تماشا لگا ہے یہ تیرہ عرب روپے آپ تھر میں خرچ کر دیں وہاں ہی خرچ کرنے تو سوبے سندھ کا ستر فیصد علاقہ جو ہے ادھر پینے کا پانی گندہ رہا ہے وہاں خرچ کر دیں تیرہ عرب روپے کی دوائیاں خرید کے جو ہیں آپ ہسپیٹلز میں دے دیں سکولوں کا حالات بہتر کر دیں یہ کر کیا رہے ہیں تو میرے خال سے ان سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں میں تو آپ کے چینل کی طرح ریکویسٹ کروں گا عوام سے کہ خدارہ وہ ایک مثال ہے جس کو ایک دفعہ ازمال ہے اس کو بار بار نہیں ازمانا چاہیے ان سے جب تک چھٹکارہ حاصل نہیں کریں گے ہمارے سوبے میں بہتر ہی نہیں آنے والی ہے اسی طرح تباہی آپ دیکھتے رہیں گے یہ بات آپ کی درست ہے خیر عوام نے آپ کی بات مانی ہے اس پر کیا نوٹس لیا گیا ہے اس پر بھی بات ہم نے کرنی ہے نسرت سار عباسی صاحبہ فنکشنل لیگ کی ایمپی اے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شکریہ میڈم آپ کے وقت کا یہ فرمائیے گا آپ کافی ووکل ہیں اسمبلی کے اندر ہم جب بھی اجلاس ہوتے دیکھتے ہیں آپ نے اس پر اب تک کیا کیا ہے مطلب آپ کوئی تحریک لارہی ہیں اور دوسرا یہ بتائیے گا کوئی یقین دہانی کرائی گئی اگر آپ نے اس ایشو کو اٹھایا تھا ان فرنٹ اف تر ریلیفنٹ ایتھارٹیز کس پر اب ملبہ ڈالا جائے گا کیا صرف بی سی پر یہ ایشو تو آپ کے علم میں یقینی طور پر ہوگا ہاں جی برکل میں آپ کو بتانا جا رہی ہوں کہ یہ مختلصہ انہوں نے دو تین سالوں سے تلسلہ شروع کیا ہوا ہے اپوزیشن کو انہوں نے جان بوچ کر اگنور کیا ہوا ہے حالانکہ اپوزیشن کے میمبرز بھی عوام کے وطوں سے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی امیدیں ہوتی ہیں ان میں لیکن یہ پالیسی پیپلز پارٹی کی نہیں تھی جو پیپلز پارٹی دین ازیر گھٹو سہبہ کی تھی یہ زرداری لیے کہ یہ ان کی پالیسی ہے اور انہوں نے ہم تو حیران ہو گئے ہمارے تو مختلصہ میں پتا چلا کہ ہمارے جو اپوزیشن کے میمبرز ہیں ان کے فنڈز انہوں نے لے کر ان کے فنڈز بھی اپنے لوگوں کو دے کر اور وہاں یوٹیلائز کروا دیا ہے مجھے بتائیں اس سے بڑا جو ظلم ہے وہ کیا ہو سکتا ہے آپ جمہوریت کہتے ہیں یعنی ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت میں انتقام نہیں لیتے سیاسی انتقام لیکن یہ پھر کس طرح کا انتقام ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا وہ عوام جو جو ان اپوزیشن کے میمبرز کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے کہ وہ سندھ کے عوام نہیں ہیں کیا انہوں نے سندھ کے عوام ان کا رائٹ نہیں بنتا ہے کہ ان کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہو وہاں پر اس طرح کی فیسلیٹ کی پھر کو پانی مل جائے ان کو سہید کی سہولت مل جائے تو جناب اگر اس طرح کی ہتھکنڈے ہیں اور پھر اسیمبلی کو چلا کس طرح ہے مجھے آپ خود دیکھ رہے ہوں گے اسیمبلی کو چل کیسے یہاں کوئی جمہوریت نہیں اپنی مرضی کی لیجسلیشن ہے اپنے مرضی کے قوانین ہے وہ پاس ہو رہے ہیں اپنے مرضی کا ریزولیشن ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہماری طرف جو بھی بات کرنی ہے عوام کی اس کو کل کر دیا جاتا ہے اس کو مائک بند کر دیا جاتا ہے یہ بات بلکل ضرورت ہے اچھا میڈم کتا قلامی کی معذرت ہمارے ساتھ موجود رہی گا ہیر سہو صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ایمکیو ایم کی بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا آپ فرمائیے گا آپ تو خاص طور پر اس لسٹ میں آپ کا نام شامل ہے جن کے نام پر یہ فنڈز لیے گئے اور آپ کے علم میں ہی نہیں تھا آپ کے علم میں بایدہ وقت یہ کب آیا ہمارے علم میں دو تین دن پہلے یہ علم میں چیز آئی تھی کہ ایتنے ایم پی ایت نے اتنا فنڈ استعمال کر لیا جس پہ حیرانگی بھی اور سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے فنڈ استعمال ہو گیا جس کے بھی آپ پہ ہم نے فنانز دپارمنٹ سے کلیر کیا واقعے میں کنفرم ہو گیا کہ یہ فنڈ ریلیز ہوا پھر دسٹک جو ڈیسی سکھر ہے اسے بات کی انہوں نے پہرے نمبر پہ تو فون اٹھا لیا اس کے بعد آج تک ہم اس کو ڈونڈ رہے نہ نہ فون اٹھا لیا نہ کوئی ریپلائی دی رہا ہے تو یہ سلطحال ہے اور حیرانگی بات ہے کہ میرے پندرہ سال کی تینیور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی میمبر کی جارت کے بھر کبھی کسی کا فنڈ چاہے وہ کانسیم سوائی ہو ریزرگ سیٹ کا ہو یا کوئی بھی فنڈ ہو اس کے پرمیشن یا جارت کے بھر کبھی فنڈ استعمال نہیں ہوتا لیکن اب بیپلس پارڈی کی حکومت ہے بادشاہ ہی ہے ان کی اور وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں اپنے پسند کے رول بنا لیں اپنے پسند کے فنڈ جہاں چاہیں استعمال کر لیں تو وہ آج تک ان کی بادشاہ چل لی ہے اور بادشاہت میں انہوں نے کوئی کا فنڈ استعمال کر لیا بلکل بادشاہت چل رہی ہے تب ہی ایسے اقتامات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہیر سہو صاحبہ آپ کے وقت بہت شکریہ نسرت سہار عباسی اور خورم شیر زمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ شکریہ نیوزٹ فائف سے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ